شریف میں ایک مرد قلندہ لیٹا ہے جس کو دنیا غریب نباس کے زام سے جانتی ہے اس غریب نباس کے بلنگ دربادے کے سامنے جائیے اگر اس جسم کی قیمت دیکھنا ہے نا تو غریب نباس کے دربادے کے سامنے آپ جا کر دیکھئے کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے ہاتھ میں کٹورے لے کر نہیں اپنے جسم سے کٹورے آگے بڑھا بڑھا کے آپ جیسے امیلوں سے بھیک مانگتے ہیں وہ اور آئیے قریب آج جو آج خوبصورت مکان میں رہتے ہیں نا اس ائر کنگیشن مکان کی قیمت میں ان سے پوچھو جو کلکتہ کی دھرتی پر پوٹ پاک پل لیٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں یہ جو سر پہ سایا فگن ہے نا ماں باپ اس کی قیمت جا کے یتیموں سے پوچھو یہ جو خوبصورت بیوی ہے گھر میں اس کی قیمت جا کے ان سے پوچھو جب کے پاس بیوی رکھنے کی طاقت نہیں ہے یہ جو حسین بیٹے اور بیٹیاں ہیں گھر میں ان کی قیمت اگر دیکھنا ہے تو آپ جا کے ان سے پوچھو جو لاولد ہیں جو ابتر ہیں جو بے اولاد ہیں ہدار کوششوں کے باوجود جن کے چمن اولاد سے خالی ہیں یہ جو دولت ہے آپ کے بات اس کی قیمت جا کے غریبوں سے پوچھو یہ جو عصت ہے آپ کے بات اس کی قیمت جا کے سلیلوں سے پوچھو تاجدارے تو عالم کونفرنس میں شرکت کللے والے غیور مسلمانوں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اللہ میں سر سے پاؤں تک عزتوں سے نبادا دولتوں سے نبادا شعلتوں سے نبادا مقام و تقدس سے نبادا آپ نے بدلے میں کیا دیا ہم نے دیکھا ہے پرکٹیکل کے طور پر تو مسجدیں آپ کی خالی مدر سے آپ کی خالی خان کا ہے آپ کی خالی آپ کا پشتر تجھ سے خالی ماں کی چار بھائی تجھ سے خالی غریبوں کے دروازے تیری مدر سے فیران ہم نے دیکھا مولانا صاحب ہم تو مٹ گئے مولانا صاحب ہم پرباد ہو گئے مولانا صاحب ہم تباہ ہو گئے چلسے میں آنے والے زندہ دل سنیوں پیغام محبت لے کے چلے جاؤ ارے میں تو یہ کہتا ہوں تمہیں خدا پانی دے رہا ہے پینے یہ بڑی بات ہے تمہیں کھانا دے رہا ہے کھانے یہ بڑی بات ہے تم کو لباس دے رہا ہے پہننے یہ بڑی بات ہے ورنہ جتنی پڑے آج ہم اور آپ گناہ کی منزل پہ فائز ہو چکے ہیں سمین پھن جاتی سمین ہمیں نکل لیتی آسمان پھوٹ کر کھٹو پر اور مجھ پہ گر جاتا میں تو کبھی کبھی عالم تصفر میں کہتا ہوں ایک قیامت ہے کہاں ہم پر اتر کیوں نہیں جاتی جب آم ملتا ہے ہم جب جب سمین پر ان کے گناہ دیکھیں اترنا چاہتے ہیں تو کوئی بغداد میں گو سے آدم بند کروک لیتا ہے کوئی حجویر میں اتھیل بند کروک لیتا ہے کوئی کلگر میں علاو اتھیل بند کروک لیتا ہے کوئی تیلی میں جزا مدھیل بند کروک لیتا ہے کوئی پر ایلی میں عالی حضرت بند کروک لیتا ہے کوئی پر ایلی میں حجات الاسلام بند کروک لیتا ہے کوئی پر ایلی میں مفتی آدم بند کروک لیتا ہے تو کوئی آئیے پرحان ملت حافظ ملت بن کروک لیتا ہے تو کوئی علیسہ میں مجاہد ملت بن کروک لیتا ہے مال اللہ نعرے تکبیر نعرے رسال علماء اہل سنت فیضان حضور مجاہد ملنے تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ کسی کا صدقہ ہے جو بچے ہوئے با 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 بھوری طاقت سے بول کے دکھائیں زور سے زور سے جہاں تم مائکہ وہی رہنے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا مجاہد ملنے کا ذکر ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوتا بس پھل لگا کے بیٹھے پوری دنیا مو اٹھا کے تمہیں دیکھ رہی ہے اور تم چاندے سکھے کیا کمالیے تم تو بڑے بن گئے اچھا لباس کم مل گیا تجھے تم بڑے بن گئے تھوڑا سا ہنر آ گیا تو آپ بہت اونچے بن گئے تھوڑا سا علم آ گیا کلم چلانے کیسے گئے انگلیاں عالی حضرت پر اٹھانے لگے سنو ہوش میں آئیے ہوش میں یہ جو ٹکلے میں لہے ہیں نا یہ صدقہ تیرے باپ کا نہیں انہیں صدرگوں کا ہے بہان اللہ بہان اللہ کسی کا صدقہ ہے یہ ورنہ گناہ ہو کہ جس منصف پر فائد ہونا کبھی کہ ختم ہو گیا یا صرا کبھی سوچو اجر تم نہیں پرتے ناشتہ زہر تم نہیں پرتے کھانا اثر تم نہیں پرتے سکون سے ناشتہ مغرب تم نہیں پرتے بچوں کو گود میں لے کے کھلانے اور لوریا لینے کا موقع اشاہ تم نہیں پرتے تو بے سکون کی نید حجت علیہ السلام امام غزالی سے پوچھا حضور نید کسے آلا چاہیے فرمایا نمازی کو ماشاء اللہ سبحان اللہ سوڑ سے فرمایا نمازی کو فجر نہیں پرتے ناشتہ زہر نہیں پرتے کھانا اثر نہیں پرتے چاہے اشانی پرتے آپ آپ سکون کی نید صرف حجر میں اٹھ کے آپ بھی دنیا بھی کام میں پلکول میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج دارے دو عالم میں کون کرنس میں بیٹھنے والے کہاہیے یہ مجبوری تو اس کو ملتی ہے جو محنت کرے تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں پھر بھی کھانا ملتا ہے پھر بھی پانی ملتا ہے سکون کی زندگی ملتی ہے راہت و آرام سے تو اپنے پستر پر لیتا ہوا ہے جن کے مقلد ہو جن کی تقلید کرتے ہو حضرت امام آزم ابو حنی پاپا ارشاد فرماتے ہیں یہ جو نید آتی ہے یہ جو کھانے ملتے ہیں سکون کی زندگی اور آرام کی زندگی تیرا رب تجھے عطا کرتا ہے اس میں تیرا کمال نہیں ہے امام آدم کہتے ہیں جن شہروں میں جن نصبوں میں جن جہاتوں میں جن جل آقوں میں جن جریوں میں جن خطوں میں جن جہات میں تو بھلاتے ہو انہی پستیوں میں کچھ ایسے بھی غریب ہوتے ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں مسلے پچھا پچھا کے خدا کی بارگاہ میں سجدے کر 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 روتے ہیں ادھر ان کی زمانوں سے اللہ کا نام لکلتا ہے اور ادھر خدا تیری اور تیری نسلوں کے کھانے کا انتظار سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے زندہ زندہ تمہیں کھانے ملتے ہیں ہفتے میں جمعہ پڑھ لیا پکے مسلمان ہیں کون کیا کر رہا کیسی زندگی گزار رہا کوئی پروہ ہے آپ کو شور شرابے کا نام نہیں ہے اسلام سچائی کا نام ہے اسلام زہر سے بولو زہر سے اپنے نبی کی سیرت کی چادر اور کر زندگی کو پسر کیجئے ان جلسوں کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا جلسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تم آ کر بیٹھے تھے تو کچھ اور تھے جلسوں سے اٹھ کے جاؤ تو کچھ اور بنو اور ایسے بنو کہ جب جلسے سن کے بستیوں میں گریوں میں ہاتھوں میں جاؤ صبح کو تو لوگ دیکھ کر کہیں یہ ہے وہ مسلمان جو مجاہد ملت کا غلام ہے راق سیرت رسول کا چلسے سن کے آیا تھا کل اٹھا تھا تو سر اٹھا کے چلہا تھا باز سر جھکا کے چلہا ہے پتہ یہ لگا ان کے چلسے پرے کو اچھا بنا دیتے ہیں بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں کتار کو مصطفیٰ کا وفادار بنا دیتے ہیں ان چلسوں کو مثالی بنائی مثالی بنائیں گے چلسوں کو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آج اپنی حالت پر نظر ڈالیے تحریکوں کے ذریعے منصوبوں کے ذریعے پلانی کے ذریعے لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے اسلام ختم کرنے کی شازی سے رچی جا رہے ہیں ارے یہ تو خدا کا فضل ہے کہ دین بچا ہوا ہے سور سے بولیے دین بچا ہوا ہے یہ کرم ہے میرے رب کا یہ فضل ہے میرے رب کا یہ رحمت ہے میرے رسول کی ورنہ یاد رکھ کونسی منزل ایسی ہے جہاں دین کو تم نقصان نہیں پوچھا رہے ہیں کونسی جگہ ایسی ہے جہاں دین کو تم نقصان نہیں پوچھا رہے ہیں اب پھر بھی کہتے ہو مولانا صاحب سمجھ بنی آرہا ہم کس منزل پہ جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں پس ایک چیز پر لدن رکھ لو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے فجح بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شینک شاہ پتہ کی نتا جو ہی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر بردگار ایک بات بتائیے مجھے اتنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں سب سمجھ دار ہیں الحمدللہ بولو اور سے بولو صبح سے شام تک کتنی سنتیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کبھی گوھر کیا میرے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت لبابہ نام ہے ان کے مدینے میں میرے نبی نے اعلان فرمائے ایک جنگ کے لیے لوگ جوگ درجوگ نبی کی بارگاہ میں آگئے پھر جنگ میں چلے بھی گئے جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی چیت کر واپس آئے حضرت لبابہ کسی مجبوری کے تہجن جنگ میں نہیں جا سکے مصطفی جان رحمت نے اعلان فرمایا جنگ میں نہیں پوچے دیگر سے ہا بھگئے اللہ نے عزت دی جنگ کی فابسی کے بعد جب مدینے میں ان لوگوں نے قدم رکھا ان کا استقبال کیا گیا حضرت لبابہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے دیکھا تو جو بکریا ان کے اشارے پہ آگے آگے بھاگتی تھی ان بکریوں نے ان سے اپنی شکل کو پھیر لیا ان کی بیوی جو ان کے اشارے پہ چلتی تھی ان کی بیوی نے چیرہ پھیلیا ان کی بیٹیا جو ان کے سامنے بستر پنی بیٹھتی تھی ان کی بچیوں نے چیرہ پھیلیا ان کے بیٹھے جو ان کے اشاروں پہ گردن جھکائے کھڑے رہتے تھے ان کے بچوں نے اپنا چیرہ پھیلیا حضرت لبابہ مشکل میں ہیں گھر میں آتے تھے تو بیوی الگ ان کی بیٹی الگ ان کا بیٹا الگ بہت اور سے سنیے گا میری تقریر کا یہ جملہ صبح سے شام ہو گئی دوسرا دل آ گیا یہاں تک کہ جب تیسری صبح نمودار ہوئی تو مدینے میں نکلے اب جو ان کا چیرہ دے تھا وہ راستہ بدل کے چلا جاتا تھا کوئی سلام کرنے تھے یا نہیں کوئی بات کرنے تھے یا نہیں کوئی قریب پھٹنے تھے یا نہیں کوئی ان کی باتوں کو سننے تھے یا نہیں بہت مشکل میں پڑ گئے معاملہ کیا ہے فلسفہ کیا ہے راست کیا ہے جب تین دن ہو گئے اب پورے مدینے نے مو پھیل لیا تو انہیں اپنے کیے پر افسوس ہوا میں جو میں اپنے نبی کے کہنے سے جنگ میں نہیں گیا ہو سکتا یہ اسی کا بدلہ مجھے ملہا صحابی تو ہیں ہی میرے نسون کے عزمت والے انسان ہیں اپنے کی یہ پر افسوس ہوا مسجد نبی میں پہنچ گئے صحابہ اکرام سے جا کر کہا ایک کام کرو بولے کیا کہا میرے ہاتھوں کو مسجد نبی کے ستون میں باندھو اب میں جینا نہیں چاہتا کہا کیا کیوں بدنا چاہتے ہو کیا بجا ہے اتنا جب کہا تو حضرت لبابہ کی چیخ نکل گئی کہا میرے آقا نے جنگ کا اعلان فرمایا تھا میں کسی مجبوری کے تحت نہ آسکا میری خلطی یہ رہی ہی کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آکے پتا نہ سکا ہوا یہ ہے کہ میں نے جب بارگاہ نبی میں اُس چیز کی اطلاع نہ دی اُس کی سزا یہ بھی لگی ہے میری بیوی نے چیرہ پھیل لیا بچوں نے چیرہ پھیل لیا مدینے والوں نے چیرہ پھیل لیا یہاں تک کہ جانور تر مجھ سے چیرہ پھیرے ہوئے ہیں آج مجھے اپنے کیے پہ افسوس ہے باندھو پسجد نبی کے ستون سے ہاتھوں کو باندھ لیا گیا مسجد نبی کے ستون سے بند کر کھڑے ہو گئے ایک دن بندے رہے دو دن بندے رہے سنیے تاریخی اسلام کا یہ جملہ تیسرا تھی جب بندے بندے ستون سے ہو گیا آخ سے آنسو گرتے رہے دالی تر ہو گئی کرتے کا یعنی تامن تر ہو گیا مسجد نبی کی زمین ان کے آنسووں سے بھیگنے لگی صحابہ اکرام نے جتل اپنا دیکھا خدا کی قسم مصطفیٰ کے غلام میں چل کر رہ گئے یہ خبر میرے رسول کو بلی ایک بات یاد رکھنا جس کی کوئی نہیں سنسا اس کی میرا رسول سنسا ہے جسے کوئی سینے نہیں لگا تھا اس کو میرا لپی سینے لگاتا ہے بے قسوں کے قس ہے مصطفیٰ بے بسوں کے بس ہے مصطفیٰ ٹوٹے دلوں کے سہارا ہے مصطفیٰ بے یاروں کا یار ہے مصطفیٰ بے مددکاروں کا مددکار ہے مصطفیٰ جسے کوئی نہیں اٹھا تھا اسے بھی اپنے کاندوں پہ اٹھاتے ہیں مصطفیٰ اسی لیے تو پریلی کے عالی حضرت نے کہا تھا سب سے عالی وعولہ ہمارا نبی سب سے پالا وفالہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ لئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی یہ میرے نبی ہے تین دن ہو گئے کتنے دل بولو زور سے زور سے بولو کتنے دل عیسرہ دن آیا تو میرے نبی پہنچے مسجد نبی میں صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ حضرت لبابہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا میرے سرکار قریب آئے کرم بن کے برسے مصطفیٰ رہن بن کے برسے مصطفیٰ اچھے بات اور بھی ہے اس کو سینے نبی نہ لگائیں تو پھر اسے لگائے گا زور سے بولو یار آج دنیا کیا کر رہی ہے مجھ سے کہیں زیادہ جو شوشل میڈیا پہ ایکٹیب ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں دنیا امیلیا اٹھا رہی ہے میرے نبی پر اور میرے نبی کے لائے ہوئے دین پر میں تو دنیا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا والو میرے نبی کی صیرت پر انگلی اٹھانے سے پہلے کسی مولوی سے صیرت مصطفیٰ سن لو وہ ساتھ ہے میرے رسول کی جس نے صرف اپنے نئی خیروں کا بھی ساتھ دیا ہے ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے احسن بھائی مکہ کی زمین ہے نکل کے جا رہے ہیں مصطفیٰ میرے آقا کے کانوں میں ایک رونے کی عبادہ ہی ہے دیکھا تو دیوار سے لگا ہوا ہے ایک کالا آدمی پٹا ہوا لبادہ ہے دیوار سے سٹھیک کر زارو قطار روئے جا رہا ہے میرے سرکار پوچھے جانے کے بعد اُس شخص کے کاندے پر بغیر یہ پوچھے کہ تُو ہندو ہے یا مسلمان ہاتھ رکھا نبی ہاتھ رکھا فرمایا کس لیے رو رہے ہو کس نے رولایا ہے اُس نے دیوار سے سر اٹھایا اپنے چہرے سے آنسوں صاف دیئے چہرائے نبی دیکھا خدا کی قسم حسن دیکھ کر فریبتہ ہو گیا آپ میری مشکل پوچھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں زور سے بولو دل سے بولو بہان اللہ ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع بولو بہان اللہ اتنا جب کہا میرے سرکار مسکرہ کے بولے یہ پت پوچھو کہ میں کون ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہوں اُس شخص نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کر کہا سنیے میں قریب آدمی ہوں میں ایک مسلم آدمی ہوں میں مکہ کا رہنے والا نہیں مکہ کے دیہات میں رہتا ہوں میرے گھر میں میری بیوی بیمار ہے اس پر تبائی کے لیے کچھ نہیں میرے بچے تین دن سے گھر میں بھوکے پڑے ہیں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں میں وہ قریب انسان ہوں میرے جسم کی تبانائی ختم ہو چکی ہے کمانے کی سکت نہیں رکھتا میں آج یہاں مکہ میں آج دن سے دیواروں سے لکھ کے رو رہا ہوں مگر میرے آسو پوچھنے والا اس زمین مکہ پہ کوئی لدن نہیں آیا کہا روئے کیوں ہو کہا مکہ میں ایک شخص ہے جس کو مکہ ابل حکم ابو جہل کے نام سے جانتا ہے میں کبھی اس کا مزدور ہوا کرتا تھا آج میں اس سے مزدوری مانگنے آتا ہوں وہ میرے سینے پہ ڈھوکر مارتا ہے وہ مجھے سلین کرتا ہے وہ مجھے کاریاں دیتا ہے وہ مجھے آدمے دروازے سے بھگا دیتا ہے خدا کی قسم اتنا چپ گہا تو ابو جہل ہے کون ابو جہل ہے جس کی تلوار میرے سرکار کا قتل کرنے چوبیس گھنٹہ بیان سے باہر رہتی تھی اپنی جانت کی پرواہ کیے بغیر میرے سرکار نے اس غریب کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے کہا رو میں مت جس کا حق کوئی نہیں دلاتا اس کا حق دلانے اللہ نے زمین پر مجھ محمد کو بھیجا پکڑ لیا ہاتھ دروازے پر پہنچ گئے دشمن کے جا کے دستک دی ہاتھ مارا ابو جہل لیٹا تھا اٹھ کر بیٹا بہن سے بولا دیکھ کون ہے بہن نے جھاک کر دیکھا کہا دروازے پر تو کوئی حسین کھڑا ہے ہم نے اتنا حسین اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا ابو جہل بولا تو پھر یہ ہے کون حسین تو مکہ میں صرف ایک ہی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علامہ کوئی حسین نہیں بہن بولی ہو سبتا ہے وہی ہو اس لیے کہ ایسے خسن والے انسان کہاں دیکھنے ملتے ہیں ابو جہل نے جب جھاک کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تمہارے میرے رسول کھڑے بہن سے بولا دیکھ کس لیے آئے ہے پوچھ پہن دروانے پر گئی اور جانے کے بعد کہا آپ کس لیے آئے ہیں بتائیں مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں اپنے بھائی سے کہہ دے ابت اللہ کا بیٹا اپنے کام سے نہیں آیا تیرا بھائی آٹھ دن سے اسے غریب کو سلیل کر رہا ہے اس کے سیدھے پہ ٹھو کر مار رہا ہے اسے کالیا دے رہا ہے اس کی بی بی بھوکی بڑی ہے بی مار مر گئی تزمدار کون ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ترب رہے ہیں بھوک سے مر گئے تو زمدار کون ہوگا یہ مکہ کی تیواروں سے لکے مکہ کے والوں لوگوں کو کوس رہا ہے اگر کسی پر اس کی پت دعا لگی تو زمدار کون ہوگا اپنے بھائی سے کہہ دے کہ اس غریب کا حق دے دے میں تروازے سے جب تک ہتوں گا نہیں جب تک تیرا بھائی اس غریب کا حق ادا نہیں کر گا اور جب اور کیا دکھاؤ ارے بند کے دکھاؤ ایسے یہ ہے حسیرت مصطفیٰ یہ ہے میرے رسول کی زندگی یہ ہے میرے نبی کا کیلکتر یہ ہے میرے نبی کا طریقہ یہ ہے میرے رسول کی زندگی پندرہ سو سال ہو گئے ارے تم تو اپنے ہو خیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں اگر دنیا کا سب سے دیانتار اور ایمانتار اگر کوئی شخص ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر پر المشق و مغرب کے مامین تو صرف وہ ساتھ ہے جو پیدا مکہ میں ہوئی ہے اور اس کا طریقہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے میرے سرکار نے اتنا جب کہا تو ابو جہل کی بہن حرکت آگئی اپنے بھائی سے کہا سن میرے دروازے پہ کوئی اور نہیں وہی ہے جس کا تُو دشمن ہے جا سن کس لیے آئے ہیں کہا سن کے آئیں جس غریب کو تُو مارتا تھا نا کہا جب دللہ کا بیٹا اسی کا ہاتھ پکڑ کے تیرے دروازے پہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جب تک جاؤں گا نہیں جب تک تیرا بھائی اس غریب کی جھولی نہ بڑھ دے رہا ہے دے دے اس کا حق سمجھ میں میرے بھی آتا ہے کسی غریب کا دل دھکا کہ تُو بڑا نہیں ہو سکتا اتنا سننا تھا ابو جہل اُدھا جتنا اس غریب کا حق تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے دامن میں لیا دروازے پہ آیا تمہارے میرے نبی سے آکے بولا لیجیے دے دیجئے اس کا حق مصطفیٰ جانیل رحمت نے نظر میں نظر ڈالی اور ڈال کر کہا سُو سُو مجھے سرورت نہیں ہے میں تو غریب پہ حق دلانے آیا ہوں جو حق تھا میرا اس کو عدا کرنے آیا ہوں لیا ابو جہل نے غریب کے تامن میں ڈالا غریب نے تامن کو سبیتا شیر کی طلع قریب میرے سرگار کے ساتھ سینہ تال کر مکہ کی زمین پر جب لکلا بہن ٹکی بانک کر دیکھتی رہی ابو جہل نے ہاتھ پکڑ کے کہا اندر چل چل بہن بولی ارے دین سے دور رکھا ہے تو کیا دیکھنے سے بھی دور رکھے گا ارے ذرا دیکھنے تو دے زندگی لا جواب ہے اس کی اخلاق لا جواب ہے اس کا سیرت لا جواب ہے اس کی سکرخصان لا جواب ہے اس کا حسن لا جواب ہے اس کا انسان بہت دیکھیں وگر لا جواب شخصیت ہے اس کی ارے میرے بھائی میری سمجھ میں تو صرف ایک چیدہ رہی ہے جو دیاروں کا حق دلالے دشملوں کی چوکت تکا جائے نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ اس کا لایا ہوا دیر جھوٹا ہو سکتا ہے نعرہِ تقفیر نعرہِ رسائل اخلاقِ تاجدارِ مدینہ مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہن کا ہاتھ پکل کے چھٹکا دیا اندر چل کیا دیکھا تُو نے کہا اخلاق لا جواب ہے اور سنی بولوگے اور دل سے اور سوڑ سے بولو ابو جہل کے چہرے کی رنگت بدل گئی اہل بولی ایک بات کا جواب چاہتی ہو تو کہا کیا کہا روچھو کر مار کے بھگا دیتا تھا آج کیوں دیا اور اگر دیا ہی تھا تو اتنا دے دیتا جتنا تھا زیادہ کیوں دیا ابو جہل بولا بہن زیادہ اس لیے دیا کہ آج دنیا کا سب سے اچھا انسان میرے دروازے پہ آیا روچھو کر مارتا تھا آج کیوں دے دیا کہا ہا جس لیے دے دیا کہ جس کا حق دلانے قریب کا ہاتھ پکل کے مسلمانوں کا پہنپر کسی کی چوکھن پہ آ جائے پھر کسی ظالم کی ہمت نہیں ہے جو تلیانہ اس کا حق مارتا تھا یہ میرے رسول کی زندگی اور یہ دشمنوں کا ماننا پندرہ سو سال ہو گئے آج بھی سیرت مصطفیٰ دیکھ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سنی بولوگے آج بھی کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کیا بجاہ ہے یہ مصطفیٰ کا خلاح مصطفیٰ کا کیرنگٹر مصطفیٰ کی زندگی مصطفیٰ کی سیرت ہے جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی اور انہیں کلمہ پڑھنے پر مرپور کر ڈالا سنیے مصطفیٰ کی سیرت تین دن ہو گئے تھے حضرت لبابا کو مسجد میں تاب پھر پھلکتے کوئی پرسان حال نہیں ابر کرم بن کر پرسے ہیں مصطفیٰ آگئے مسجد میں صحابہ بولے بات کیا ہے ارض کرتے آقا ابو لبابا کا رونا نہیں دیکھا جا رہا سرکار حال تو دیکھ لیجئے میرے سرکار پہنچے آگے اور آگے بل لے کے بعد میرے آقا نے جب ان کا پھلک نہ دیکھا قریب جا کر میرے سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا آخ سے آنسو نکل کے زمین پر گننے لگے میرے نبی کے قدموں میں نگا جمع کے لبابا ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ماف کر دیجئے آقا مجھے ماف فرما دیجئے میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا دیوار سے ہٹا دیا وہ قدموں میں گر گئے مصطفیٰ نے اوپر کر کے کہا جا جا لبابا ہم نے تجھے ماف کر دیا بہت خوش سے تقریر کے یہ جملہ سنیے میرے سرکار کی زبان سے نکلنا تھا جن لوگوں نے مدینے میں چیرے پھیل لیے وہ آکے ملنے لگے وہ آکے سلام کرنے لگے وہ آکے ملاقات کرنے لگے جانبروں نے چیرے پھیل لیے تھے جانبر جھو گئے ابو لبابا کے قدموں میں گھر میں آئے تو بی بی اس تقبال کو کھری ہے بیٹی اس تقبال کو کھری ہے بیٹی اس تقبال کو کھری ہے محلہ اس تقبال کو کھڑا ہے جو کلیہ سونی ہو گئی تھی ان کا چیرہ دیکھ کر وہ سارے کلیبانے مسکرہ کے سامنے کھڑے ہیں حضرت لبابا لوگے رو کے بولے یہ کمال میرا نہیں یہ صدقہ میرے رسول کا ہے کل تک مدینہ ناراض تھا اور آج مدینہ مجھ سے راضی ہے تم نے اپنے سینے پہ کبھی جھانک کر دیکھا آج دنیا تم سے ہٹ کیوں رہی ہے کبھی غور کیا تم نے آج دنیا حقارت سے تمہیں کیوں دیکھ رہی ہے تاجدار مدینہ کون فرنس سجانے والے غیور سنیوں حالت بدلنا ہوگی اپنی تبدیل یا لیانہ ہوں گی اپنے کردار میں حالات بدلنے ہوں گے اپنے ورنہ جانتے ہو تم کون قوم ہو ایک ہزار سال تک اسی ملک پر پادشاہت کی تھی تم نے لنکہ ہوا بنگلہ تھے پاکستان ہندوستان مل کر کے جب چاروں ایک جگہ ہوا کرتے تھے تو حکومت محمد مصطفیٰ کا غلام کرتا تھا زور سے زور سے ہاتھ اٹھا کے دل سے بولو آج لنکہ الگ لگ بنگلہ دیش الگ لگ پاکستان الگ لگ خالی بلک ہے ہندوستان اور اس پر بھی تیری زندگی کا حال کیا ہو گیا تم مجھ سے کہیں زیادہ اچھے سے جانتے ہو تم نے اس پر کبھی خور نہیں کیا کیوں ہو رہی ہے تمہاری یہ حال ورنہ تم تو وہ قوم ہو جن کے چیرے دیکھ کر کے عدانتوں کے نقشے بدل جاتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ گڑی پاؤں میں بیڑیا کتھلنے میں کھڑا ہے مجرم عمر قید کی سزا بول دی گئی ہے جج کی طرف سے مجرم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جج صاحب معاف کر دیجئے میری پوری ماں ہے اسے کھلائے گا کوئی میرے چھوٹے بچے ہیں ان کی پر بھرش کھلے گا کھون جج کو رحم ہاتا تھا اور جج کہتا تھا سنو سنو اگر تم رہائی چاہتے ہونا کسی داری والے مسلمان کو گواہی کے لیے بلالا مزید سے ہاتھ پکل کے کسی مسلمان نمازی کو لے آؤ اگر تاری والے مسلمان نے کہہ دیا کہ تم مجرم نہیں ہو تمہیں عدالت سے باعزت رہا کیا جائے گا چوبیس گھنٹہ دیا جاتا تھا عدالت سے یہ بچیوں میں یہ قریوں میں یہ دیہاتوں میں یہ قصبوں میں یہ شہروں میں یہ لکل جاتا تکلیوں میں چلو میری گواہی دے دو مجال تھی کوئی جھوٹی گواہی دے 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 ہمت تھی جو جھوٹی گواہی دے 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 دی کسی کی جسارہ جو عدالت میں قاتل کو بچا لے مجرم کو بچا لے ظالم کو بچا لے کوئی جھوٹی گواہی دے دے باپ کہتا تھا بیٹے سے سبان پنگ کر لے دنیا میں بیٹے کو بچا کے کہ آخرت میں پھنچاؤں کہ قبر کی سزا خرید لوں کہ جہنم کی سزا خرید لوں تو پھسے یہ گواہرہ ہے مصطفیٰ کا چیرہ مجھ سے پھرے یہ گواہرہ نہیں ہے کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیتا تھا اور تم سینے پر ہاتھ رکھو اپنے تیرا بھائی پھس رہا ہے تجھے پرواہ نہیں تیرا بھوسی پھس رہا ہے تجھے پرواہ نہیں تیرا رشتہ دار پھس رہا ہے تجھے پرواہ نہیں صبح سے شام تک ہزاروں کے دل توڑ دیئے تجھے پرواہ نہیں کتنوں کے گھر کو پرواہ کر ٹالا تجھے پرواہ نہیں کتنی بے بھائیوں کو ترپا کر رکھ دیا تجھے پرواہ نہیں کتنے یتیموں کے حق بار لیے تجھے پرواہ نہیں ارے یار وہ قوم کسی یتیم یا غریب کو کیا دیکھے گی جو قوم اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتی ہم نے دیکھا ہے تمہیں ہم نے دیکھی ہے تمہاری زندگی پلنے کی ضرورت نہیں ہے مدالے کے نیز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے پرکتکل کی تہلیز پر قدم رکھے ہیں ہم نے دیکھ لیا تمہاری زندگی کو چیرہ آپ میری طرف کر کر بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ادھر مر جائیے مر جائیے میری طرف سبحان اللہ زور سے بولیں گے اور زور سے بولیں گے چٹک پٹک کی تقریب نہیں آتی ہے گدگدانہ گدگدانہ نہیں جانتے ہیں ہم سے نہیں آتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم سے گدگدانہ نہیں آتا ہے کہ تمہارے مزاج سے میں کھیل کر چلا جاؤں ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو اس کا رسول راضی ہو ہاتھ اٹھائیں گے بولیں گے یا رسول اللہ کتنوں کے دلوں سے کھیل گئے ذہنوں دماغ سے کھیل گئے تم اور وہ قوم کسی کو کیا دیکھے گی جو قوم آج تک اپنے باپ اور اپنے ماں کو نہ دیکھ سکے کیا دیکھو گے تمہیں ہم نے پرکا ہے تمہیں ہم نے دیکھا ہے تمہیں ہزاروں دل توڑ کر اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو لاکھوں کی زمین حلب کر اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہو دوسروں کی عصت سے کھیل کر اپنے آپ کو حبیب ملت کا دیوانہ کہتے ہو حبیب ملت کا دیوانہ کسی کا دل دھوڑی دکھائے گا کسی کی زمین پر قبضہ دھوڑی کرے گا حضور رئیس اولیسہ کا دیوانہ ان کا چانرالہ ان کا غلام کسی پر ظلم دھوڑی کرے گا رئیس اولیسہ حضور مجاہد ملت کی شان تو یہ ہے اگر اس دور کے کسی عالم نے کسی کے خلاف فتوہ بھی دے دیا تو رئیس اولیسہ حضور مجاہد ملت تحقیق کے لئے ان کے دروازے پر تین دن تک بیٹھے رہے ہیں ہاتھ پکر کر کسی نے کہا حضور ہم چلے جائیں گے حضور ہم بٹھیں گے حضور ہم تحقیق کریں گے آپ اتنے پر عالم آپ کو کیا ضرورت مجاہد ملت نے کہا کسی کا ایمان بچانے کے لئے میں بڑا نہیں ہوں کسی کا ایمان بچائے گا اس دن میں بڑا ہو جاؤں گا تم کتنوں کے سہلوں تباغ سے کھیل گئے تم کتنوں کی عزتوں سے کھیل گئے تم نے اپنی زندگی کو کیا بنا لیا کبھی سوچا تم نے خالی شور شرابہ کر دینے کا نام مسلمان نہیں ہے اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو نکال دو نکال دو سچائی کا نام ہے اسلام آجاؤ سچائی پر آجاؤ ایمانداری پر آجاؤ دیانتداری پر چھوڑ دو اپنی زندگی کی یہ روش جس پر آج عمل پیرا ہوتے گھر میں ماں بیمار پری ہے دیکھ لے تک کی فرصت نہیں گھر میں باپ بیمار تڑا پرا پانچ روپے کی دبائی لائی مجاہی نے ملت کے عورس آیا تو سات سو سے آچھے آسی میٹر کی چادر ارے وارے ماں سننی خلط ربیش اختیار کیے ہوئے ہو کسی خلط مولمی سے پالا پڑ گیا تمہارا کسی نے خلط اسلام دے دیا ترے ہاتھ میں صحیح دین کی سمجھ پیدا کر مجاہی دے ملت کا مشن یہ نہیں تھا کہ تو چاکے ان کے مزار پہ سات سو چھاسی میٹر کی چادر چلا ان کے مزار پہ سات سو چھاسی میٹر کی چادر چلا آلہ حضرت کا یہ مشن نہیں تھا ان کے مزار پہ سات سو چھاسی میٹر کی چادر چلا مجاہی دے ملت لت رئیس اڑی سا حضور آلہ حضرت مکتوب سمنہ غریب نبات سابین مکتوب دیوہ کا وارث مکنپر کا بگیو دیل ملکرام کا عبدالواہی حضرت کا اقال پہ شریف کا فرقت اللہ ان سب کا مزار آج جب ترکو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو ان کا مزار کیا ہے پتہ ہے سات سو چھاسی میٹر کا کپڑا آپ اس کو ٹکڑا بنائیے پانچ پانچ میٹر ٹکڑا بنا کے اس کو تھیلے میں ڈالیے اور مجاہی دے ملت کے عرض میں جائیے مجاہی دے ملت کے عرض میں سب تم جیسے عبیل نہیں آتے کچھ اپنے پتر پہ پھٹا گھردہ بائز کر قریب بھی آتے ہیں پھٹا تو پھٹا آگے پھٹا گھرہ بائز کر قریب بھی آتی ہیں وہ پانچ پانچ میٹر کا کپڑا حضور مجاہی دے ملت کے عرض میں آنے والے غریبوں کے ہاتھ میں جاکہ دے دے اور یہ کہہ کھ دے دے لے پہلے غوسے پاک کے نام کا جوڑا لے پہلے غریب نواز کے نام کا جوڑا لے پہلے سابنے پاک کے نام کا جوڑا لے پہلے آلہ حضرت کے نام کا جوڑا میں پہلے تاجو شریعہ کے نام کا جوڑا میں پہلے حضور رئیس علیسہ کے نام کا چھوڑا ادھر اس کے فجر پہ 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 جائے گا پہل کے سر پہ دپٹا جائے گا ادھر تیری صندگی بھائی مقلاب شروع ہو جائے مگر تم کسی کو کیا اڑا ہوئے جو قوم اپنی ماں کو دپٹا نہ اڑا سکے جو قوم اپنے پاپ کو پانچ روپیہ کی دوائی نہ دلا سکے وہ کسی اور کو دوائی کیا دلائے گی ہم نے دیکھا ہے تیرے گھر میں چھانکا سفید بال پڑے ہیں سر پہ بلک رہی ہے مہاں کوئی نئی ہے پرسان حال کوئی نئی ہے دیکھنے والا تاجدار دوالم کون فرنس سجانے والو ساری زندگی عبادت کرو ساری زندگی ریادت کرو ساری زندگی پندگی کرو ساری زندگی تقوی کرو ساری زندگی پریزگاری کرو یہاں کی بس دو میں نہیں چلے جاؤ خانہ اے کعبہ میں سر رگر رگر کے انبر جاؤ خدا خدا کہکے زندگی تمام کر لو تمہارا کوئی سزدہ اس وقت کا قبول نہیں ہوگا جب تک تیری ماں اور تیرا باب تُس سے راضی نہ ہو جاؤ ہاتھ میں پیالہ لیے گھوم رہے ہو آج دھرگاہوں پہ ادھر ادھر حفیجی دعا کرو قاری صاحب دعا کرو مولانا صاحب دعا کرو مفتی صاحب دعا کرو بیڑ صاحب دعا کرو کان کھول کر سنو چلسے میں پیٹنے والے سنیو دعا کے لئے دل کی سرورت دل کی اور دعا کے لئے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سیدے میں چھپا کے رکھا ہے وہ دل کسی مفتی کے سیدے میں ہوئی نہیں سکتا اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا قدم چوم لے اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تجھے جنت ہی کہہ دیا تجھے جنت میں چالے سے کوئی روک نہیں سکتا سدھار یہ اپنی صدقی کو آئیے اپنی صحیح روش پر تمہاری صحیح زندگی کیا ہے پھر انہی جملوں پر پلتو جہاں ہم تھے سبحان اللہ بولیں گے زور سے چوبیس گھنٹے ملتے تھے عدالت سے کسی داری والے کو بلالے گوائیں کے لئے پستیوں میں شہروں میں قسموں میں تیہاتوں میں گھومتا تھا پھر احمد جا کے کوئی جھوٹی گوائی دے دے سدا ہو جاتی تھی باپ گوائی کو نہیں جاتا بھائی گوائی کو نہیں جاتا رشتہ دار گوائی کو نہیں جاتا پڑوسی گوائی کو نہیں جاتا تو تو ایک پل ایک بریانی پچھ رہ جاتا بھائی کو فسانا رشتہ دار کو فسانا اپنوں کو فسانا دوسروں کو فسانا اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہو تم نہیں نہیں جانتے ہو اس وقت تمہارا بقام کیا تھا جب ایک سال ایک ہزار سال تم نے حکومت کی تھی تمہاری شان یہ تھی جب تم عدالت میں جا کے کتھرنے میں کھڑے مجرم کی قبائی دیتے تھے جس صحاب یہ جھوٹا نہیں ہے جس صحاب یہ چور نہیں ہے جس صحاب یہ ظالم نہیں ہے جس صحاب اس نے کسی کا خون نہیں کیا کتھرنے پہ کھڑا ہوا جات جات اپنا قلم ہاتھ میں اٹھا کے تمام وقت مات پہ پھیر دیتا تھا اس کے چیرے کی ڈالی دیکھ کر اس کی پیشانی میں سرزو کا نشان دیکھ کر اس کا خوبصورت لبادہ دیکھ کر سیرت مصطفیٰ سے پھری زندگی دیکھ کر اور قلم پھیر کے کہتا تھا جا جا یہ عدالت بائی صحاب تجھے رہا کرتی ہے تمام وقالہ کہتے تھے جس صحاب دس سال سے جو وقالہ کی سب غلطہ قلم پھیر کے کہتا تھا سب غلطہ کہا کیوں کہا مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر محمد کا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہوئی یہ زندگی تھی تیری یہ بسال تھی تیری آج کا حال ہے آپ تو دنیا کہہ رہی ہے جھوٹا دیکھنا ہے تو کسی مسلمان کو دیکھ لو کل جب تم گزرتے تھے تو تمہاری صورت ہے دیکھ کے لوگ قلمہ پڑھ لیتے تھے آج راستہ سے تم گزر رہے ہو تو تمہیں دیکھ کر دوسری قوم مزاگ بنا رہی ہے کس نے لاکہ رکھا ہے اس منزل پر کون آیا ہے اس منزل پر مجھے بتاؤ کوئی اور عمل کرے گا کوئی اور ان چیزوں پر جلسے تم کراؤ گے عمل کوئی اور کرے گا پیسہ تم خرچ کرو گے جنت کوئی اور لے گا خرچ کرتے ہو میند کرتے ہو اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مارکٹ اور تجارت کو تالے لگا کے تاجدارے تو عالم کونفرنس بنانے آتے ہو تو صرف اسریف مت آیا کرو کہ دنیا کہے گی ہم نے جلسہ چرایا اس لیے آیا کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے اس کا رسول راضی ہو جائے رئیس علیسہ مجاہد ملت راضی ہو جائے اپنی سلطنگی کا مقصد یہ بناو اور یہ بنے گا کیسے ان چیزوں کو تھوڑا سا غور سے سن لو وقت مکمل ہو رہا ہے میرا سیرتِ رسول کا یہ پہلو شکریہ آپ کا آپ کی محبتوں کا کہ آپ کو اچھا لگا آپ نے ہاتھ ہلایا باقی لوگ سریح ہلا دیں یہ کافی ہے اور زور سے بولیے یہ بھی مثال ہے کہ ساڑھے تیر ساڑھے سبہ چار بجے رات کے تقریر کر رہا ہوں اور پھر بھی آپ سنویں بیٹھ کر یہ بڑی بات ہے ارے ہاں صدوائی واقعی بنگال ہے اگر ان کا موٹ بگڑا تو آٹھ بجے دن تک سنیں گے یہ بھی یاد رکھ لی بگاڑی ہو تم بگاڑی ہو تم موڑ ٹھیک ہی رکھو موڑ ٹھیک رکھو بہادر پر ہے یقیناً تم نے بہادری دکھائی ہے جیسے بہادر بنے بیٹے ہونا دعا کرو کہ ایسی ہی بہادر بن کے پر قبر سے بھی اٹھو دو مزہ تو تب ہے یہ دنیا میں بہادر بننا اچھا پہننا اچھی گاڑیاں خریدا ائر کنڈیشن مکان بنانا اپنے آپ کو نیتہ کلوانا طاقت بر کلوانا یہ بہادری نہیں ہے بہادری کسے کہتے پتا جس دل تم مرو اور تمہارے جنادے جب بہادر پر کی گلیوں سے نکل کے جائیں تو مرد تو مرد پردے ہٹا ہٹا کے بہادر پر کی عورتے بھی کہتے کہ تاجدارے دو عالم کونفرنس میں صرف جندہ ہی نہیں دیتا تھا تقریر اور ناتے سن کے پورا سال ان کے عمل بھی کرتا تھا تاکہ بچہ بچہ جنادے کی بسہری کے نیچے کہہ دے کہ آج کسی گھتار کا جنادہ نہیں حبیب ملت کے وفادار کا جنادہ جارا نارے تکبیر نارے رسالت فیضان حضور مجاہد ملت سبحان اللہ ایسی چلزگی بنانے کے لیے اپنا اخلاق اپنا کردار اپنا کرکٹر اپنی سیرہ اچھے بناو مصطفیٰ کی اداوں کی چادر ہو اچھے ایک بات پر تم نے کبھی غور کی ادھر تمہارا دفن ہوتا تم قبر میں جاتے ہو دنیا تمہیں فراموش کر دیتی اور تو اور تیری اولادیں تمہیں بھول جاتی ہیں ختم تیری دولت پر جھگڑے ہوتے تیرے زمین پر بٹوارے ہوتے حرام تم نے کیا دلالی تم نے کی دوسروں پر ظلم ساتھی تم نے کی در ادھر سے تم نے کمایا اولاد رلی یہ قبر میں پٹائی تمہاری ہو رہی تمہیں کیا ملا کتنا اچھا ہوتا کہ تو کم کھاتا مگر مصطفیٰ کا غلام بن کے کھاتا آج جو نبی اور نبی کے غلاموں کو پندرہ سو سال کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی جو آج تک دنیا نہیں بھول نہیں یہ نبی کو نبی کے غلاموں کو اس وجہ پر نظر رکھو کیا ہے ایسی وجہ جو آج تک دنیا نہیں بھول نہیں امریکہ میں رہنے والا ایک دونکٹر جس نے تقریباً پندرہ سال تک تک ایک تحسیس کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ اسلام جھوٹا نبی جھوٹا مسلمانوں کا پیغمبر جھوٹا مگر چند سال پہلے اس نے ایسا اعلان یا کلمہ پڑھا کہ پوری شوشل میڈیا پر ہنگامہ ہو گیا امریکہ کا ہر رائٹر اس کے پاس پہنچا میڈیا والا اس کے پاس پہنچا کلینک پہ کیمرے لگا دیئے اور کیمرے لگا کے اُڈانکٹر سے سفار کیا آج تک کہتے تھے اسلام جھوٹا اسلام غلطا قرآن جھوٹا مسلمانوں کا نبی جھوٹا اور اب کہہ رہے ہو اس انسان جیسا کوئی انسان نہیں ہے اب کہہ رہے ہو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے اب کہہ رہے ہو مدھب اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے کیا ہو گیا تمہیں احادر پروالو جملہ سن لو دوکٹر میڈیا کے کیمروں پر پیٹ کر رونے لگا اور کلینک پر بولا میں آج رو رہا ہوں اپنے کیے پر افسوس ہے اپنے کیے پر کہا بطلب دہا سنسل کے گمرہ ہو گیا مگر میں نے سیرت مصطفیٰ کی ایک کتاب اٹھائی اور اس سیرت کی کتاب کا جب بطالہ کیا اور میں اس پرغمبر کی زندگی کو پڑھتا پڑھتا جب مکہ سے لے کر مدینے میں آیا اور میں نے اس پرغمبر کی جب قدری زندگی دیکھی تو وہ پرغمبر جس کا ذکر عرب سے عجم تک ہو مشر سے مغرب تک ہو سبیر سے آسمان تک ہو دلیا کے ہر خطے اور جہت میں ہو اس پرغمبر کی زندگی یہ کہ چھوٹا سا وہ حجرہ کہ جس پر بچی ہوئی ایک جٹائی ہے پیچھا ہوا ایک بچھونا ہے اور اسی جٹائے پر کجور کی چھال کا گتہ اور اسی چھال کا ایک تکیا ہے اور اتنی بوسہ سے حجرے کی کہ جب وہ اپنا قدم پھیلاتے ہیں تو ان کا سر دیوار میں لگتا ہے اور جب اپنا سرزمین پڑھ دیتے ہیں تو ان کا قدم دیوار میں لگتا ہے بس اسی زندگی پر مجھے رونا آ گیا تھا کہا یہ انسان چھوڑنے کا نہیں ہے یہ انسان علا کرنے کا نہیں ہے بس اسی صیرت کو دیت کر میں نے تو کلمہ پر لیا اور مسلمان ہو گیا اپنی زندگی کو اس پرغمبر کے حوالے میں نے صرف اس لیے کیا کہ اگر جھوٹا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا مٹ گیا ہوتا نام ختم نشان ختم اس کی پیدائش اور ان کی پفات کی جگہ لوگ نظر انداز کر دیئے ہوتے مگر سنو پندرہ سو سال ہو گئے آس تک دنیا نہ مکہ کو بھولی ہے نہ مطینے کو بھولی ہے نہ اس کی بیراج کی جگہ کو بھولی ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا نہ اس جگہ کو بھولی ہے جہاں تفل ہوئے ہیں اس مٹی کی قدر آس تک کی جا رکھی ہے دنیا کی جس خطے میں جاؤ کچھ ملے نہ ملے مگر آزانوں میں محمد کا نام مل جائے گا نمازوں میں محبت کا نام مل جائے گا میں نے اسی لئے کلمہ پر لیا جھوٹا ہوتا مٹ گیا ہوتا سچا ہے اسی لئے پوری دنیا میں آج اس کا نام لیا جا رہا زہور سے بولو اور زہور سے بولو میری تقریر کا یہ جملہ غور سے سنیے گا اپنے لیے جو تم کر رہے ہو جس دن مرو گے ساتھ چلا جائے گا ختم اور دوسروں کے لیے جب کر کے مرو گے نا تم مر جاؤ گے دنیا میں پاقی رہے گا آز تک دنیا نہ نبی کا بھولی ہے نہ نبی کے صحابہ کا بھولی ہے ارے آتم سوکے بھی نہیں اٹھتے مجاہد ملت کے مدار پر کنطلو بھولو کی برسات ہو جاتی ہے تمہاری آنکھوں اور چیروں پر پانی بھی نہیں جاتا آلہ حضرت کے مدار پر کنطلو بھولو کی برسات ہو جاتی ہے تمہارے تربادے بھی نہیں کھلتے قریب نباس کی قبر پر ہزاروں چادریں چل جاتی ہیں کیا بات ہے بھئی کیوں نہیں پھول لیں یہ دنیا آج تک اس کی وجہ صرف ایک ہے انہوں نے اپنے نبی کی صیرت کو نہیں چھوڑا تھا دوسروں کے نام کر دیا تھا اپنی زندگی کو اس لیے وہ خود کا بھی آپ تھے اور جو ان کی رمش پر چلے وہ بھی کامیاب تھے آج ہم نے قیروں کی رمش اپنائی ہے آج ہم نے قیروں کا طریقہ اپنایا ہے آج ہم نے قیروں کی زندگی اپنائی ہے کاش ہم اپنے نسول کی زندگی اپنا لیتے کاش ہم ہم صیرت مصطفیٰ کی چادر ہو لیتے کاش ہم ہم اپنے نبی کی طریقے پر عمل پیرا ہو جاتے خدا کی قسم تلیہ دیکھتی رہ جاتی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتے ایک بات میں بتا دوں اور تقریر پوری کر دوں بتا کے مجھے ایک بات بتائیے آپ صرف اپنا پیٹ بھرنے نہ کامیابی ہے کیا خدا کیا مجھے اپنا پیٹ بھرنے نہ کامیابی ہے کیا سارے لوگ سارے لوگ درہ آگے آجائیں چاروں طرف سے ادھر ملکے بیٹھو ایک میٹ میں اس کام کو کرو آجاؤ جلدی آو بھئی آگے آو نا جلدی فوراں آو فوراں آو بیٹھو سارے بھئی آو شکٹی ساید� سارے Hyundai